ایک لڑکا اپنی ماں کو لے کر کپڑے کی دکان پر پہنچا دکاندار نے پوچھا کیا چاہیے بچہ بولا ماں کا جنم دن ہے اسی لیے ساڑھی دلانے لائے ہوں دکاندار بولا آئیے ساڑھی پسند کیجئے کچھ دیر بعد ماں کو ایک ساڑھی پسند آگئی مگر جب ساڑھی کا دام پوچھا تو دونوں ماں بیٹے ایک دوسرے کا موں دیکھتے رہ گئے دکاندار بولا بیٹا یہ ساڑھی دو ہزار روپے کی ہے لڑکا بولا مگر میرے پاس تو کیول پانچ سو روپے ہی ہے ماں بولی ہمیں دوسری ساڑھی دکھا دو صاحب اتنی مہنگی ساڑھی ہم نہیں لے سکتے پھر ماں دوسری ساڑھی دیکھنے لگ گئی مگر بیٹے کا مند تو ماں کو پسند آئی ساڑھی پر ہی اٹکا تھا لڑکا دکاندار کو الگ کونے میں لے گیا اور بولا صاحب وہ دو ہزار روپے والی ساڑھی دے دو پانچ سو روپے لے لو باقی پیسے کے بدلے میں آپ کی دکان میں آ کر کام کر دیا کروں گا دکاندار لڑکے کا ماں کے پرتی پیار دیکھ کر بولا ٹھیک ہے کل دکان پر آ جانا بتا دوں گا کتنے دن کام کرنا ہے پھر لڑکا اپنی ماں کو دو ہزار روپے والی ساڑھی دلا کر گھر پہنچا اگلے دن لڑکا دکان پر پہنچ گیا اور بولا سیٹ جی کیا کام کرنا ہوگا دکاندار بولا کچھ بھی نہیں کرنا بیٹا گھر جاؤ کل جب میں تمہیں وہ ساڑھی دے کر گھر پہنچا تو دیکھا دو سال سے کومہ میں پڑی میری ماں اچانک ٹھیک ہو گئی تو تو میرے لیے فرشتہ ہے بیٹا ہمیشہ اسی طرح ماں سے پیار کرنا اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو مت آنے دینا اپنی ماں کو دل سے چاہنے والے فالو ضرور کر شیئر کرو اپنے سبھی دوستوں میں